ہیلو سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو میں ہم سیکنڈیر کیمیسٹری سے ایک اور لیکچر پر کریں گے جو کہ ہے 1.4 ٹاپک آج ہم 1.4 کو سٹارٹ کریں گے جو ہے کیمیسٹری آف ایمپورٹنٹ کمپاؤنٹس آف ایس بلوک ایلیمنٹس تو ہم نے ایس بلوک ایلیمنٹس کو ڈسکس کیا ہم نے تین چار پانچ لیکچرز ہمارے اپلوڈ ہو چکے تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آج ہم ایس بلوک ایلیمنٹس سے بننے والے کچھ کمپاؤنٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج ہم پہلا کمپاؤنٹ پڑھیں گے جو ہے سوڈیوم ہائیڈر اوکسائیڈ اس کی پرپیریشن کیسے ہوتی ہے یہ کیسے بنتا ہے اور اس کی پرپرٹیز کیا ہیں کیسے ان کے رییکشنز ہوتے ہیں ان سبھی کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایس بلوک کا مطلب ہے ہمارے پاس وہ ایلیمنٹس جو کہ ون اے اور ٹو اے گروپ کے ایلیمنٹس ہیں انہیں ہم ایس بلوک ایلیمنٹس کہتے ہیں اب ان کے بہت سارے کمپاؤنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہمیں منرلز کے فارم میں کچھ ہمیں اورز کے فارم میں ملتے ہیں منرل وہ ہوتے ہیں جو ہمیں زمین سے ملتے ہیں نیچرلی اکرنگ ہوتے ہیں اور اور جو ہوتے ہیں یہ بھی نیچرل ہمیں زمین سے ہی ملتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت سارے مٹیریلز جو ہے وہ کمبائن ہوتے ہیں انہیں ہم اور کہتے ہیں یہ پتھر کی صورت میں یا کسی اور چیز کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں اور اس کے بعد ہم انہیں نکال کر ایکسٹریکٹ کر کے اور اس سے میٹرز کو یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو الکلائن ارث میٹر اور ارکلی میٹرز ہیں یہ ہمارے پاس بہت سارے کمپاؤنڈز بناتے ہیں بہت سارے یوزفل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کے ایس بلوک ایلیمنٹز کے اور جس کے اندر ہمارے پاس کچھ ہیں جیسے کہ کاسٹک سوڈا ہے سوڈا ایش بلیچنگ پاوڈر ہے اس میں ہم یہاں پر سب سے پہلے جو ڈسکس کریں گے وہ ہے سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ جسے ہم کاسٹک سوڈا بھی کہتے ہیں تو سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ کو کاسٹک سوڈا کہا جاتا ہے یہ آپ کے جو سوپ ہیں اور ڈیٹرجنٹ ہیں اور ڈیٹرل وغیرہ جو بھی سابن ہیں ان کے اندر یہ یوز ہوتا ہے مین کمپاؤنٹ ہوتا ہے ان کا اس کو سب سے پہلے ہمارے پاس کس طرح پرپیر کیا جاتا ہے ایک سیل ہوتا ہے الیکٹرولائٹک سیل جسے ہم کیسٹلنر سیل کہتے ہیں تو یہ پورا سیل ہے اس کا مکینزم ہے جس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ کیسے پرپیر ہوتا ہے اس کے اندر کون سے رییکشنز ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پریپیر ہوتا ہے تو یہ ایک لانگ کوشنز کے فارم میں آ سکتا ہے ایکزیم کے اندر تو یہ لانگ کوشنز بنتا ہے اور اس کے اندر ہم یہاں پر اس کی پریپیریشن پروپرٹیز فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز کو دسکس کریں گے تو سب سے پہلے سوڈیوم is a highly versatile and widely used chemical compound یہ بہتی زیادہ use ہونے والا اور بہتی important compound ہے it is commonly known as a caustic soda اسے commonly کیا کہا جاتا ہے caustic soda کہا جاتا ہے due to ability to cause burn our damaged tissue severely کیونکہ یہ جو ہے tissues کو اور organs کو جو ہے یہ burn کر سکتا ہے یہ جو بھی organic material ہیں ان materials کو یہ burn کرتا ہے انہیں damage کرتا ہے انہیں dissolve کر دیتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک طرح کا خطرناک ہو گیا ہمارے لئے ہماری body کے لئے کیونکہ یہ organic compounds جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ہماری body کے اندر موجود ہوتے ہیں یا دوسرے organic compound ہیں ان کو یہ burn کر سکتا ہے اس طرح سے اگر ہمیں کوئی چیز کی صفائی کرنی ہے تو اس کے لئے بھی ہم اس کو use کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی organic compounds کو dissolve کرنے کی اس کے اندر ability ہے caustic soda is manufactured by electrolytic process یہ ایک electrolytic process کے ذریعے manufacture ہوتا ہے electrolytic process کیا ہے جس کے اندر ہمارے پاس دو terminal ہوتے ہیں ایک anode ہوتا ہے ایک cathode ہوتا ہے ایک ہمارے پاس electrolyte solution ہوتا ہے اس کے اندر سے ہم ایک electricity جو ہے وہ گزارتے ہیں وہاں سے بجلی جب اس کے گزارتے ہیں تو اس کے اندر سے جو material ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ positive اور negative terminal کی طرف جانے لگتا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک cell ہے اس cell کو ہم یہاں پر casternal calendar cell کہتے ہیں اور اس cell کو ہم آج study کریں گے پورا دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیسے preparation ہوتی ہے ہمارے پاس جو NaOH ہے sodium hydroxide اس کی preparation کیسے ہوتی ہے اس cell کے مطابق تو یہ آج ہم اس میں دیکھیں گے تو اس cell کا نام ہے casternal calendar cell this cell consists of upper rectangular vessel and lower pipe like portion اس کے اندر جو اوپر والا ایک rectangle کا portion ہے اور نیچے ایک pipe کا portion ہے یہاں پر یہ pipe ہے نیچے والا اور اوپر والا یہاں پر کیا ہے یہ ایک rectangle کا یہ ایک ویزل ہے نیچے یہ دوسرا pipe جا رہا ہے اس pipe کے اندر بھی کچھ material ہے اور اوپر اس کے اندر بھی کچھ material موجود ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہے in the upper part there is a titanium blocks which are submerged in an aqueous solution of sodium chloride sodium chloride کا aqueous solution ہے اس اوپر والے block کے اندر تو یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس جو اوپر والا block ہے اوپر والا part ہے اس کے اندر ایک solution موجود ہے جو کہ sodium chloride کا جو salt ہے اس کو پانی میں dissolve کرتے ہیں اور یہ solution بن جاتا ہے sodium chloride کا یہ اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس یہ اس figure میں آپ دیکھ سکتے ہیں acting as anode اس کو anode کہا گیا ہے یہ anode کے طور پر act کر رہا ہے مطلب یہ anode ہے مطلب positive charge ہے اس کے اوپر تو یہاں پر جو بھی ہمارے پاس anine بنیں گے وہ anine اس terminal پر جائیں گے اس anode پر جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس titanium کے blocks ہیں titanium metal ہے اور اس titanium کے بنے ہوئے یہ blocks ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ terminal سے یہاں سے connect ہیں بیٹری سے connect ہیں اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس titanium block act کر رہے ہیں anode کے طور پر یہ positive terminal ہے anode کے طور پر یہ act کر رہے ہیں اس کے بعد آگے پر چلتے ہیں the lower session is filled with mercury mercury نیچے والا جو session ہے جو pipe ہے یہ mercury سے بھرا ہوا ہے اب یہ جو بھی پورا pipe ہے یہ ایسے جا رہا ہے یہ جو پورا pipe ہے یہ mercury سے بھرا ہوا ہے mercury metal جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو thermometer کے آپ پاس موجود ہوتا ہے تو یہ ایک liquid ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے یہاں پر لگا ہے ایک mercury pump یہ جو ہے mercury pump ہے جو اس mercury کو pump کرتا ہے جس سے یہ force سے یہ ایسے move کرتا ہے تو mercury pump جو ہے یہ کام کرتا ہے اس کو move کروانے کا اس mercury کو move کروانے کا کام کرتا ہے تو اس کی پہلے ہم composition discuss کر رہے ہیں آگے جل کے ہم اس کی جو process کے ساتھ وہ discuss کریں گے اس کے اندر جو solution ہے یہ solution NaCl کا ہے ہمارے پاس salt کا solution ہے یہ electrolyte کے طور پر act کر رہا ہے مطلب جو electricity گزرے گی اس میں ions جو break ہوں گے وہ sodium اور chloride ion ہوں گے کیونکہ یہ NaCl سے ٹوٹ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس آگے دیکھتے ہیں بک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے circulate کرتا ہے mercury جو ہوتا ہے circulate کرتا ہے اس mercury pump کی وجہ سے تو یہاں پر یہ circulate کر رہا ہے کیونکہ mercury pump جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر لگا ہے جو اس کو گھمار آئے ایسے circulate کروا رہا ہے یہ mercury جو pump ہے یہ ہمارے پاس جو mercury پورا circulate کر رہا ہے یہ cathode کی طور پر act کرتا ہے یہاں پر جو بھی ہمارے پاس کیٹائنز ہوں گے جو ہمارے پاس cathode یہاں پر یہ cathode ہے یہ mercury جو ہے اس کے اندر جو mercury circulate کر رہا ہے یہ cathode ہے اس پر negative charge ہے اس cathode پر negative charge ہے اور جو ہمارے پاس یہاں پر positive charge والا جو آئین ہوگا وہ اس پہ آئے گا اس cathode پہ آکے attach ہو جائے گا اور اس cell میں یہاں پر جو ہے یہاں پر ایک box لگا ہوا ہے اس box کے اندر ہمارے پاس کیا ہے graphite block ہے یہ graphite کا بنا ہوا block ہے اور ساتھ میں یہاں پر یہ پانی موجود ہے water موجود ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو box ہے اس کو ہم کہتے ہیں denuder یہ denuder ہے جہاں پر ہمارے پاس sodium hydroxide بنتا ہے تو ایکچولی یہ بنتا کیسے اس کا پورا process کیسے ہوتا ہے اس کے اندر reactions کیسے ہوتے ہیں یہ سارا چیز ہم اس کے اندر discuss کریں گے تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس اس کے اندر کچھ چیزیں آ رہی ہیں جیسے کہ یہاں پر electrolyte ہے electrolyte کون ہے اور sodium chloride کا جہاں پر solution موجود ہے titanium کے blocks جو ہے یہ anode کے طور پر act کرتے ہیں اور cathode یہاں پر mercury ہے جو اس یہاں پر circulate کر رہا ہے یہ ہمارے پاس cathode anode اور electrolyte آگے جیسے ہم یہاں سے current pass کریں گے تو ہمارے پاس کیا process ہو گا ریاکشن ہے یہ کیا ہوگا na cl یہ ٹوٹ جائے گا sodium and chlorine iron میں تو یہ پر sodium chloride اور chlorine iron میں ٹوٹ گیا ہے یہ ہمارے پاس اس portion میں ہو رہا ہے جہاں پر جو iron اور chlorine iron بن چکے ہیں اب ان پر جو iron ان پر charge ہے تو یہ ہمارے پاس anode اور cathode کی طرف جانے لگیں گے anode یہ ہمارے پاس titanium کے blocks ہیں anode پر positive charge ہے anode جو positive ہوتا ہے تو یہاں پر جو negative iron ہوگا وہ ہمارے پاس anode کی طرف جائے گا یہ anode negative ہے یہ positive terminal کی طرف جائے گا اور یہاں پر یہ جا کر اس titanium کے blocks کے ساتھ یہ chlorine iron attach ہو جائے گا sodium iron کی بات کریں تو sodium iron کہاں جائے گا کیونکہ یہ positive ہے تو negative terminal کی طرف جائے گا اور یہ cathode کی طرف جانے لگے گا کیونکہ یہ cation ہے positive iron جو cathode ہوتے ہیں وہ cathode کی طرف جاتے ہیں جو anode ہوتے ہیں negative سوڈیم اور کلورائیڈ آئین anode اور cathode پر جا کر جمع ہو جائیں گے تو یہ پر ایک reaction ہمارے پاس ہوگا دو reaction ہوں گے ایک anode اور cathode پر تو یہاں پر دیکھتے ہیں کون سے reaction ہوں گے ایک ہمارے پاس جو reaction ہوگا anode پر وہ یہ ہوگا کہ chlorine جو ہے وہ anode پر جا کر جمع ہوا ہے تو chlorine کیونکہ اس کے پاس negative charge ہے تو وہ اپنی electron lose کرے گا ایک chlorine جو ہے وہ ایک electron lose کرے گا اور ایک chlorine کے اندر convert ہو جائے گا تو جب 2 chlorine 2 electrons lose کریں گے تو ایک chlorine gas بن جائے گی c l true gas اور یہ chlorine gas جو ہے یہ باہر نکل شروع جائے گی یہ chlorine gas بنے گی اور یہ bubbles کی صورت میں یہ chlorine gas باہر نکل گی اور chlorine gas بھی ہمارے پاس useful ہوتی ہے تو یہاں نکال کر جمع جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر cathode پر reaction کیسے ہوتا ہے cathode پر کیونکہ یہ sodium جمع ہوا ہے تو یہاں پر دو sodium جو ہے یہ مل کر دو electrons کو gain کریں گے اس mercury سے mercury سے یہ دو electrons لے لیں گے اور جیسے ہی ان کو electrons ملیں گے تو یہ sodium کے اندر convert ہو جائیں گے اب یہ sodium metal یہاں پر بن گیا ہے دو جو کیا کرے گا یہاں پر mercury جو metal پہلے سے موجود ہے یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے اور یہاں پر ایک alloy بن جائے گا جب بھی دو metals ملتے ہیں تو یہاں پر alloy بنتا ہے metal کیونکہ آپس میں reaction نہیں کرتے تو وہ صرف آپس میں جمع ہو جاتے ہیں اور alloy کو ہم ایسے لکھتے ہیں یہاں پر سلیش دے کر دو metals کو لکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پر alloy بن گیا اور اسے ہم یہاں پر amalgam کہتے ہیں amalgam کیا ہے ایک alloy ہے یہاں پر سوڈیم اور mercury کا یہ دونوں آپس میں سیپریٹ بھی ہو سکتے ہیں دونوں metals میں پس میں صرف ایک جگہ پر رکے ہیں اب یہاں پر یہ جیسے یہاں پر alloy یہ بنا ہے amalgam تو یہاں سے یہ ٹرائیول کرے گا کیونکہ یہاں پر 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 یہاں سے ٹرائیول کر اس دینیوڈر کے اندر جائے گا یہاں پر جیسے دینیوڈر کے اندر یہ amalgam پہنچے گا جس کے اندر مرکیوری اور سوڈیوم دونوں موجود ہیں جیسے یہاں پر پہنچے گا یہاں پر ایک اور ریاکشن ہوگا یہاں پر وارٹر موجود ہے اس وارٹر کے ساتھ ان کا ریاکشن ہوگا اور آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیسے ریاکشن ہوگا اس طرح سے اٹ کرتے اور انہیں نوبل میٹلز کہا جاتا ہے یہ مرکیوری جو ہے وہ نوبل میٹلز کے اندر آتا ہے یہ کبھی بھی ریاکشن نہیں کرے گا وارٹر کے ساتھ باقی سوڈیوم ہمارے پاس ہے یہ تو وارٹر کے ساتھ جلدی سے ریاکشن کر لیتا ہے یہاں پر یہ وارٹر جو ہے ہمارے پاس مولیکلز بنیں گے سوڈیوم ہائیڈر اوکسائیڈ کے اور ساتھ میں ہمارے پاس یہ جو ہائیروجن گیس ریلیز ہوگی اور مرکیوری جو ہے وہ بھی یہاں سے آزاد ہو جائے گا یہ مرکیوری جو ہے یہ اسی پائپ میں سے یہاں سے آگے جانے لگے گا پھر سے ریگولیٹ ہمیں جو بنانا تھا سوڈیوم ہائیڈر اوکسائیڈ وہ یہاں سے ہمیں مل چکا ہے اور یہ پر کلورین گیس بھی مل چکی ہے اور اس طرح سے ہمارا پورا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس میں ہمیں سوڈیوم ہائیڈر اوکسائیڈ بنانا تھا یہ پورا پروسس یہاں پر بک کے اندر لکھا ہوا ہے آپ یہاں سے پڑ سکتے ہیں اور یہ بہت سمپل طریقے سے لکھا ہوا ہے جیسے سوڈیوم کلورائیڈ جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے سوڈیوم آئین اور کلورین آئین میں تو پھر جیسے ہم الیکٹرانز کو لوس کر کلورین گیس میں کنوٹ ہو جاتے ہیں اور اس پروسس کو ہم ایکس آکسیڈیشن کہتے ہیں تو لوس آف الیکٹران یہاں پر ہو رہی ہے الیکٹران لوس ہو رہے ہیں اس پروسس کو آکسیڈیشن کہتے ہیں اس کے بعد جو واتر وہاں پر بچا ہے ہمارے سوڈیوم کلورائیڈ وہاں سے نکل گیا باقی تھوڑا سوڈیوم کلورائیڈ کا سولیشن تھا تو وہ واتر آپس میں مل کر پھر سوڈیوم بچیں گے اور ساتھ میں آکسیجن گیس بنا لیں گے یہ ہمارے پاس ریڈکشن ہو گیا اس کے بعد یہاں پر سوڈیوم ہے یہ آگے چل کے سوڈیوم دو الیکٹران لوس کرے گا دو الیکٹران سوڈیوم اور مرکیوری مل ایک الوائی بنا لیں گے اور یہ الوائی جو بن چکا ہے اسے ہم امل گم یہاں پر بن گیا اور امل گم یہ جاتا ہے جب بھی یہ دینیوڈر جاتا ہے تو وہاں پر ایک اور رییکشن شروع ہو جاتا ہے جو کہ ہوتا ہے سوڈیوم مل جاتا ہے مرکیوری پھر سے اسی کے اندر سرکولیٹ کرنے لگتا ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس پورا پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس سوڈیوم ہائیڈر اوکسائیڈ بن کے تیار ہو جاتا ہے اس پورے سیل کو ہم کیسٹرنر کیلنر سیل کہتے ہیں یہ دو سائنٹس کے نام ہیں کیسٹرنر اور کیلنر ان دونوں نے مل کر یہ سیل بنایا تو اسے ہم کیسٹرنر کیلنر سیل کہتے ہیں اس سیل کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس دو پروڈکٹ بن رہے ہیں سوڈیوم ہائیڈر اوکسائیڈ اور کلورین گیس یہ دونوں جو ہم نے دو سیپریٹ پورشن میں ہم بنا رہے ہیں اوپر پورشن میں کلورین گیس بنا رہے ہیں نیچے پورشن میں ہم سوڈیوم ہائیڈر اوکسائیڈ بنا رہے ہیں ان دونوں کو الگ بنانے کا مصد یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی کنٹینر میں دو چیزیں بنائیں گے تو یہ سوڈیوم ہائیڈر اوکسائیڈ اور کلورین کا اپس رییکشن ہو جائے گا جس سے ہمارے پاس نہ ہی ہمیں ہائیڈر اوکسائیڈ سوڈیوم ہائیڈر اوکسائیڈ ملے گا نہ ہی کلورین گیس ملے گی ان دونوں کا رییکشن ہو کر ایک نئی چیزیں بن جائے گی اور وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہوگی تو یہ جو اب پروسس ہے کیسپنٹ کیلنرز کا یہ اب اتنا زیادہ یوز نہیں کیا جاتا کیوں نہیں یوز کیا جاتا کیونکہ اس کے اندر ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے اندر مرکیوری کو یوز کیا جا رہا ہے مرکیوری کیونکہ ایک لکوڈ ہے اور یہ ویپر بناتا ہے یہ ویپر جو ہے یہ اس کے ہو جاتے ہیں اس سے نکل جاتے ہیں سیل سے باہر نکل جاتے ہیں انوارمنٹ میں جا کر یہ بہت ہی زیادہ کیونکہ یہ زیادہ ٹوکزک ہوتے ہیں تو یہ پانی کو سمندر کے پانی کو بہت ہی خراب کر دیتے ہیں جس سے ہمارا جو فوڈ چین ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ میرین جو اینیمل ہیں ان کی جو لائف سائیکل ہے وہ دسٹر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ جو مرکیوری ہے یہ منٹل ڈس آرڈر کرتا ہے انسان میں اور دوسرے آرگنزمز میں تو اسی لئے یہ ٹوکزک ہوتا ہے اسی لئے اسے زیادہ یوز کرنا ہمارے لئے خطرے سے خالی نہیں ہے اسی لئے اس پروسس کو زیادہ یوز نہیں کیا جاتا اس سے بھی اچھے پروسس ڈیولپ ہو چکے ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے سوڈیم ہائیرو اوکسائٹ کو بنانے کے لئے اب اس کی پروپارٹیز پہ آئیں تو سب سے پہلے ہم اس کی فیزیکل پروپارٹیز لائن سولید ہوتا ہے اور ٹپیکلی اپیئرنگ ایز وائٹ یہ جو ہے وہ وائٹ کلر کا سولید ہمیں دکھائی دیتا ہے اور یہ فلیک اور جیسے پیلیٹ اور گینیولز بناتا ہے چھوٹی سی جو شیپ ہوتی ہیں باکس لائک شیپ چکیوں کے جیسی شکلیں یہ بناتے ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہم دیں گے تو یہ لیکوڈ کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے ان کا آرڈر کیا ان کی سمیل کیا ان کی اندر کوئی سمیل نہیں ہوتی جیسے پانی کے اندر کوئی سمیل نہیں ہوتی تو ان کی پانی جیسے ہم ڈالتے ہیں تو یہ جلدی سے اندر سولیوشن بنا لیتے ہیں جلدی سے اندر ہو جاتے ہیں تو ان کی سولیو بلیٹی بہت ہائی ہے ان کی دینسٹی کی بات کریں تو دینسٹی آف این او ایچ ڈیپین سان دیکھ کنس ٹریشن آف این ٹیمپریچر تو سانٹی گریٹ ہو تو ان کی دینسٹی جو ہے 1.52 گرام پر سانٹی میٹر کیوب ہوتی ہے تو ان کی یہ دینسٹی کی ویلیو بھی یہاں پر دیوی ہے اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایم خراب جو ہے وہ اثر ڈالتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ٹوکزک سبسٹنس ہو جاتے ہیں آگے چلتے ہیں کیمیکل پروپرٹیز پر جب ہی ہم کیمیکل پروپرٹیز کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم رییکشن کی بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے رییکشن کر رہا ہے کن کن مٹیریل سے تو سب سے پہلے ہم رییکشن دیکھتے ہیں ایسیڈ سے ایسیڈ کے ساتھ ان کا رییکشن کیسے ہوتا ہے یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سوڈیم ہائیر اوکسائیڈ کی تو سوڈیم ہائیر اوکسائیڈ کا ایسیڈ کی ساتھ رییکشن کیسے ہوگا یہ سب کی آپ پتہ ہے کہ سوڈیم ہائیر اوکسائیڈ کیا ہے ایک سٹرانگ بیس ہے تو جب بیس کسی ایسیڈ کی ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو وہ سالٹ اور وارٹر بناتا ہے تو یہ تو پتہ ہوگا اپنے ایسیڈ بیس چپٹر میں پڑھا ہوگا فرس شیئر کے اندر تو اب یہاں پر بیس جو ہے ایک ایسیڈ سے رییکٹ کرے گا تو یہاں پر سالٹ بنے گا اور ساتھ میں وارٹر بنے گا تو جیسے ہی ہمارے پاس سوڈیم ہائیر اوکسائیڈ یہ ایک بیس ہے یہ ایک 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 ہیں اس رییکشن کو ہم نیوٹرلیزیشن رییکشن کہتے ہیں کیونکہ یہ دوسرا رییکشن ہے ایج ایس 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 آفور کے ساتھ جو کہ سلفیورک ایس 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 سلفیٹ بن جائے گا یہ سلفیٹ بھی ایک طرح سالٹ ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پر پاس میں وارٹر بھی بن جاتا ہے تو اس طرح سے ایسیڈ اور جو بیس ہیں یہ رییکشن کرتے ہیں تو سالٹ اور وارٹر یہاں پر بن رہے ہیں تو یہ ان کے ایک پروپرٹی ہے کہ یہ رییکشن کرتے ہیں ایسیڈ کے ساتھ دوسرا ہمارے پاس ہے رییکشن وید فیرک کلورائیڈ اب یہ فیرک کلورائیڈ خود ایک سالٹ ہے ایک طرح کا سالٹ ہے تو اب اس سے رییکشن جب ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے ہمارے پاس and the reaction with aqueous ferrous chloride it gives brown PPT of ferric hydroxide یہاں پر کیا بن رہا ہے ferric hydroxide بن رہا ہے اور یہ brown color کا ایک precipitate ہوتا ہے PPT ہوتا ہے جو bottom میں آ جاتا ہے کسی بھی liquid کے تو اب یہاں پر یہ ہمارے پاس sodium hydroxide ہم اس سے کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ferrous کی iron کی جو ویلنسی ہے وہ plus 3 ہے کیونکہ یہ کلورین مائنس 3 تین کلورین کے ساتھ بونڈڈ ہے اب یہاں پر یہ تین آ جائیں گے sodium یہاں پر یہ OH کے negative جو ions ہیں یہ یہاں پر آ جائیں گے اور یہ اس سے تین کلورین کو ہٹا دیں گے یہاں پر یہ OH آ جائیں گے اور یہ جو کلورین ہے یہ جا کر sodium کے ساتھ attach ہو جائیں گے تو یہاں پر sodium chloride salt بن جائے گا اور یہ یہاں پر ferrous hydroxide یہ ہمارے پاس brown PPT brown color کا precipitate ہوتا ہے یہ بن جائے گا تو اس طرح سے یہ دوسرا reaction ہو گیا جس کے اندر salt بن رہا ہے اور ہمارے پاس دوسرا ایک brown PPT بن رہا ہے ferrous oxide بن رہا ہے تو یہاں پر یہ reaction ہو گیا اس کے بعد ہے reaction with aluminium and zinc aluminium اور zinc دو metal ہیں ان کے ساتھ کیسے reaction ہوتا ہے اس کا تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے plastic soda can react with aluminium and zinc to form aluminium and zinc to form aluminium and zinc تو aluminium and zinc salt یہاں پر بنتے ہیں یہ جو ہے تھوڑے سے complex reactions ہیں تو ان کو آپ صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے reaction ہو رہے ہیں sodium hydroxide ہے یہ aluminium اور water کے ساتھ reaction کر رہا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس aluminium salt بن رہا ہے یہ aluminium salt ہے اور یہاں سے hydrogen gas ساتھ میں مل رہی ہے اس کا آپ نے الیومنیٹ کا فارمولا یاد کر لینا ہے اور ساتھ میں hydrogen کو آپ نے یاد کر لیا اس کے بعد یہاں پر جو یہ بیس ہے سیم یہ zinc کے ساتھ reaction کر رہا ہے تو یہاں پر zinc gate salt بنا رہا ہے یہ zinc gate salt ہے اور ساتھ میں hydrogen gas remove ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس reaction ہو رہا ہے اس کا اس کے بعد ہم reaction with chlorine دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ پہلے جب ہم نے جو اس کی preparation میں پڑا تھا کہ اگر chlorine کے ساتھ reaction ہو گیا تو یہ ہمارے دونوں lost ہو جائیں گے ہمارے پاس پاس میں اوپر سے جو ہے وہ chlorine بن رہی تھی تو اگر اس chlorine کا یہاں پر جو chlorine نکل لی ہے اس chlorine کا اس naoH کے ساتھ reaction ہو جائے تو یہ دونوں waste ہو جاتے ہیں اسی لئے یہاں پر یہ reaction دکھایا گیا ہے کہ کیسے reaction ان کا ہوتا ہے sodium hydroxide chlorine کے ساتھ reaction کرے گا chlorine تو یہاں پر ہمارے پاس بن جائے گا NaClO3 یہ کیا ہے یہ sodium chloride ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تین oxygen لگے ہوئے ہیں یہ chlorine ہے یہ sodium ہے sodium chlorine یہاں پر بن جاتا ہے اور یہاں پر ایک salt بنتا ہے sodium chloride اور ساتھ میں water بن جاتا ہے تو اس طرح سے یہ sodium chloride جو ہے یہ کوئی اتنا important خاص compound نہیں ہے ہمیں تو naoH بنانا تھا اسی لئے ہم اس کو ہی زیادہ importance دیتے ہیں آگے چلتے ہیں اس کے uses کی طرف یہ ہمارے پاس uses کے لئے کے لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں اور آج کا topic ختم کرتے ہیں uses of sodium hydroxide it's a key ingredient in the production of detergent and soap تو یہ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ soap اور detergent بنانے میں یہ بہت ہی important compound ہے it is utilized in the production of bleach such as a chlorine bleach which is commonly used as a disinfectant and stand remover جو ہم bleach use کرتے ہیں داغ وغیرہ صاف کرنے کے لئے اور disinfectant کے طور پر use کرتے ہیں disinfectant کیا ہیں جو infect کرتے ہیں micro organisms کو ان کو ختم کرتے ہیں تو یہ stand جو داغ کو بھی remove کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں یہ bleach اس کی production میں بھی یہ sodium hydroxide use ہوتا ہے جیسے کی chlorine bleach ہے oxygen bleach ہے ان کے اندر یہ use ہوتا ہے it's a strong alkaline nature which makes effective for uncogging uncogging drains and pipes by breaking down organic matter تو کیونکہ آپ کو شروع میں بتا ہے کہ یہ organic matter کو توڑتا ہے organic matter کو یہ توڑ دیتا ہے اسی لئے یہ ہمارے پاس drains جو ہوتے ہیں ہمارے pipe ہوتے ہیں ان کے اندر organic matter فس جاتا ہے جو بند ہو جاتے ہیں جو بلوک ہو جاتے ہیں تو ان کو کھولنے کے لئے ہم اس کا use کرتے ہیں تاکہ یہ organic matter کو جو ہے وہ توڑ کر اس pipe کو free کر دے تاکہ وہاں سے جو easily drainage ہو سکے اس کے بعد ہمارے پاس ہے it is used to remove heavy metals and edges pH level of water ensuring safe and clean drinking water تو یہ جو ہے heavy metals کو remove کرنے کے لئے کام آتا ہے پانی سے جب بھی ہم اس کو add کرتے ہیں water میں تو یہ heavy metals کے ساتھ react کر کے انہیں precipitate کر دیتا ہے وہ bottom میں آ جاتے ہیں اور اسے ہم filtration سے remove کر سکتے ہیں it is used as a food preservative to prevent bacterial and mold growth یہ bacteria کی اور fungi کی جو growth ہے food پر کھانے پر وہ attack کرتے ہیں اس پر growth کرتے ہیں تو ان کو روکتا ہے اور اس طرح سے یہ food preservative کی category میں آ جاتا ہے food preservative کا مطلب یہ ہے کہ ایسے products جو ہم use کرتے ہیں کھانے کی بچاؤں کے لئے کھانے کو جو ہے وہ کسی organism کے growth سے بچانے کے لئے micro organism سے بچانے کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس ہے it is utilized in canning process canning process کیا ہوتا ہے ایک ایسا process جس کے اندر food کو بند کیا جاتا ہے metals کے ڈبوں کے اندر اور اس کی جو ہے وہ چھلکوں کو remove کیا جاتا ہے تو اس process کے اندر بھی یہ use ہوتا ہے جس میں vegetables اور fruits کی canning ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے use ان کو خراب ہونے سے بچایا جاتا ہے تو یہ بھی food safety کی category کے اندر آتا ہے اس کے بعد ہے it play an important role in paper making industry paper بنانے کی جو industry ہے ان کے اندر بھی اس کا بڑا use ہے it is used for pulping wood fibers and paper recycling processes یہ paper کو recycle کرنے کے process میں use ہوتا ہے اور wood کو pulp کرنا pulping کا مطلب ہوتا ہے wood کو جو ہے یہ اس کے fibers کو الگ کر دیتا ہے یہ اس کو مطلب ایسے کیونکہ یہ organic compounds کو dissolve کرتا ہے تو یہ wood کو dissolve کرتا ہے اور اس کے جو fibers ہوتے ہیں ان کو الگ کرتا ہے تاکہ یہ paper بنانے میں آسانی ہو سکے اور یہ paper جو خراب ہوتے ہیں ان papers کو recycle کرنے میں بھی کام آتا ہے اس کو دوبارہ use کرنے میں بھی کام آتا ہے تو hopefully آج کا lecture آپ کو پسند دیا ہوگا اگر کوئی بھی question ہو تو comment کے اندر پوچھ سکتے ہیں thank you so much for watching next video میں ہم اس کا next topic ڈسکس کریں گے جو ہے bleaching powder اور تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت thank you so much لابیز 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 مجھے دیجئے مجھے دیجئے ہو